گیٹ شاپ سیون ڈیرز اوگی کھلتی گئی ہیں یہاں تعلیمیداروں کی بات آتی ہے کرونا آجاتا ہے آج میں نے ایک خبر پڑھی ہے اسلامہ کوئی بھیجی ہے میں نے اسلام آباد چلے لے کے کراچی تک پیوٹس کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے پیپر آن لائن میں مطلب کوئی آدمی بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آن لائن ایک زیادہ میں اوپن بکہ ان کے پاس ہے یا دوستوں سے مشورہ کرنے کا اوپن ان کے پاس ہے اس کے لوگ جا رہے ہیں دن بہ دن معاشرے کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں جب میں آپ ان چیزوں کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے آپ سے شیئر کرتا ہوں تو آپ میں سے کچھ چیز نہ مجھتے ہوں گے زیادتی صاحب بہت نیگٹیو ہو گئے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ نہیں چیزیں دیکھ کے تکلیف کر رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ دو سیمسٹر ہو چکے ہیں فرس سیمسٹر ہم نے کیمپس میں دیا تھا سیکنڈ آن لائن دیا تھا آن لائن والی تو کوئی بھی چیز اب یاد ہی نہیں ہے ہمیں وہ بیک والی فرس سیمسٹر والی پھر بھی چیزیں یاد ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ تیاری کیتی ہیں یہی مقصد بھی ہوتا ہے انتہان کا کہ آپ جب تیاری کرتے ہیں that thing stays with you for the rest of your life میں او دن اپنے بیٹے گھوڑ جی سمجھا رہا تھا وہ بیزار ہیں امریکہ میں مطلب وہ انڈسٹرل انجینئر ہیں تو ان کو آج کل وہ بائیلوجیکل کوئی کام دے دیا ہے انہوں نے ساتھ ساتھ کے جو اسٹریلائز کرنا ہوتا ہے وہ جس کمپنی میں وہ کام کرتا ہے بائی پاس کے سٹرنٹ بناتی جو پلاسٹی میں پڑتے ہیں اس کی انہوں نے ایک مولیکلر بائیلوجیوالا کام ان کو دے دیا ہے کہ کسی جگہ سے کوئی کمپلینٹ آئی ہے کہ یہ ریڈیشن ریڈیشنڈ بیکٹیریا کوئی ملا ہے یعنی نورملی یہ ہوتا ہے جو بھی آپ نے سٹرنٹ پروڈیوس کیا جو کہ انسانی جسم میں جانا ہے اس کو تین چار طریقے سے سٹریلائز کر کے مارکٹ میں دیتے ہیں اس میں ایک طریقہ ریڈیشن کر گیا ہے ریڈیشن کی جاتا ہے تو کسی ایک بیش کے اندر جو ہے ہوا ہے اس طرح کے ایسا کوئی بیکٹیریا ملائی جو کہ ریڈیشن ریڈیشنڈ بیکٹیریا آگیا ہے اور پروسس سے گزرنے کے بعد بھی ہو زندہ ہے تو اس کی جو ریسرچ ٹیم بھنی اس میں ان کو بھی ڈال دیا ہے وہ مجھ سے کل بحث کر رہا تھے کل پڑھ سوں کہ بابا یہ میرا کان تو نہیں میں نے کہا اس سے در تمہاری نولیج اور کیسے بڑھ سکتی ہے کہ تمہیں ایک میکنیکل انجینئر اور انڈیس مجنگ میں کیا ہے ایک نئی چیز ہے کہ تمہیں سیکھنے کا موقع مل رہا اس ٹیم کے ذات کہ اس کے لئے بہت پڑھنا پڑھ رہا ہے بہت رسچ کرنی پڑھ رہی ہے تو میں نے کہا کرو بھائی ستائیس سال کے عمر میں آدمی محنت نہیں کرے تو کیا میری عمر میں آدمی محنت کرے گا یہ وقت ہے تمہارے پاس سیکھنے کے لیے محنت کرو اور سیکھو یہ میری جو فرسٹریشن بڑی ہوئی ہے ایک میں نے بھی دو ملٹرم کی ہے ایک میں نے کیا ہے ہمز والوں کے ساتھ وہاں گیارہ سٹوڈنٹ ہیں آپ کی طرح سب پڑھے لکھیں ہیں جوپ کرنے والے ہیں جوپ کرنے والے ہیں ان گیارہ بچوں کے ساتھ سٹوڈنٹس کے ساتھ جو مجھے ایکسپیئرینس ہوا وہ یہ تھا کہ ان میں سے مجھے انداز پیپر اتنے تو ہمیں بھی سمجھ ہے کہ پیپر دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کس نے خود کیا ہے اور کس نے جو ہے وہ مطلب کیے اس کو ایک آدمی کو کسی ایک آدم سوال میں کی ہو پتہ چل جاتا ہے چلو آدمی اگنور کر دیتا ہے کہ بھئی فون کر کے کسی سے پوچھ لیا کہ بھی یہ بعض دفعہ جب آپ کے ساتھ کروں گا میں ایک آدم کو ٹرک کسٹن ڈالا جاتا ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ جو چیز میں نے نہیں پڑھائی ہے وہ میں نے آپ کو ڈال دی چیک کرنے کے لیے تو یہ میں نے ان کے ساتھ بھی کیا تھا تو مجھے اندازہ ہو گئے کہ اس سوال کے اوپر لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کنسلٹ کیا ہے جو جوابات تھے اس میں بڑی سیمیلیریٹیز نظر آ رہی ہیں تو اندازہ ہو گیا کہ میں نے آپس میں فون پہ بات کی ہے اب وہ طریقہ کار کیا تھا ان کا ہمز والوں کا کہ جی میں نے پیپر بنا کے اپلوڈ کر دیا یہ لیمس کے اوپر جو ٹائم تھا شام چھے بجے جیسے ابھی آپ کی کلاس کا ٹائم سکس تھرٹی پہ اپلوڈ ہو گیا اب ان کو ٹائم تھرٹی تک کا ٹائم دے دیئے کہ ٹائم تھرٹی سے پہلے پہلے انہوں نے اپنے جو آنسر شیٹ ورڈ پہ بناو ہاتھ سے لکھو جو بھی ہے اس کے پھر آپ اس کو پی ڈی ای فائل اپلوڈ کر دیجئے آپ کے نام کیا آپ کے نمبر کیا گیا جا اس کو پھر میں نے چیک کر لیا پرنٹ آؤٹ لیا بغیرے میں سیون سیمیسٹر میکنیکل بھی پڑھا رہا ہوں تھرٹی ایٹھ تھرٹی نائن بچی ہم اس کلاس اور بلیو می اور نوٹ میں پیپر لینا چاہ رہا تھا مجھے چیئرمن نے منع کیا کہ آپ پیپر نہ لیں میں نے ان سے اگری کر لیا میں نے تین سوالوں کا اسائنمنٹ دیا ان کو تین سوال اور اس کے لیے جو بیس نے چھتیس گھنٹے دیا اس کو کرنے کے سوال گیا تھا بڑے سمپل سوال میں نے ان کو دیا کہ دیکھوں کہ کتنا سوچتے ہیں ایک سوال تو یہ تھا کہ آپ کسی سٹیل فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہاں ہارٹ میٹل کی سپلج ہوئی کچھ ڈیتھ ہو گئی ہیں کچھ انجریز ہوئی ہیں اب آپ نے از ای مینجر تمام ڈیپارٹمنٹس کو انفارم کرنا کہ واقعہ کیا ہوا انویسٹیگیشن رپورٹ کیا آئی اور فیچر کے اندر کیا کرنا تو میں نے لوگوں کو پڑھایا تھا کہ انٹر آفس میمورینڈم کیسے لکھا جاتا ہے کتنی ٹائپس ہوتی ہیں وہ میں نے سوال دیا کہ ایک تو مجھے ٹائپس آف میمورینڈم بتا دیجئے دوسرے مجھے یہ بتا ایک ڈرافٹ کر کے ہر آدمی دے کہ آپ ایک سٹیل فیکٹری میں کام کرتے ہیں ہارٹ میٹل اسپلز سے کچھ کیشویلٹیز ہوئی ہیں آپ یقین کرو کہ ہارڈلی آٹ اف تھرٹی نائن میرے خال سے آٹھ یا دس لوگوں نے وہ سوال سمجھا اور اس کو صحیح سے اٹیمٹ کیے پاک کی سارا چھاپا خانت ٹوہ کٹا لکھی سی نے گوگل سے اٹھایا کہ میمورینڈم کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں پورا چھاپ دیا اب ہمیں بھی گوگل کے سنمال آتا ہے بھائی گوگل آنٹی آپ کی نہیں ہماری بھی ہے پتا چل جاتا ہے دوسرا سوال میں نے ان کو دیا کہ جی آپ ہمدرد کے اندر ایک ریسرچ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں پاکستانی ٹرمی کینرڈی کمیشن نے آپ کو ایک گرانڈ دے دی ہے تین سال کے اندر آپ نے اس کو ایک پروجیکٹ ملا جو کمپلیٹ کر کے آپ نے جمع دیا اب مجھے آپ سٹیپس بتا دیں کہ how will you read the team اور اس کے اندر پروجیکٹ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا اس وقت تک کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں اس کے اندر یہ میں نے ان کو پورا پڑھایا تھا کیس ٹیڈی کرائی تھی دپارٹمنٹ آف انرڈی USA کی کہ وہ جب کسی کو گرانڈ دیتے ہیں تو وہ کس طریقے سے ان سے توقعات ہوتی ہیں پورٹلی رپورٹ آف یرلی رپورٹ کتنی ریسرچ کہاں تک پہنچی ان کی کتنی میٹنگز ہوتی ہیں گرانڈ کیسے آتی ہے یہ سارا میں نے پورا دو گھنٹے ڈائی گھنٹے ان کو پڑھایا تھا ایک کیس ٹیڈی کر کے اس کے اندر جو تماشے ہوئے ہیں کہ میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے اسی طرح ایک تیسرا سوال دیا then I realized کہ 25% بچے ایسے تھے جنہوں نے یہ ذہمت کی کہ جو میں نے جو پاور پائنٹ پریزنٹیشن تھی یا جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی ان کو انہوں نے اس چوبیس گھنٹے کے اندر پڑھ کے میں نے یہ کیا کہ اپنے یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیا کہ اس سے پہلے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے اور پیپر کے بعد کتنے لے مجھے اندازہ ہوئی ہے کہ چار چھے آٹھ نے جو ہے وہ پرانی ویڈیوز نکال کے دیکھا ہوں پوائنٹ آم میکنگ آج سارا میرا دن جو گزرا اسی اس میں گزرا اس وہاں پہ سٹیٹی کامپس کے اندر کہ I'm sorry to say یہ میں اپنے کلیگز کی بات کر رہا ہوں کہ پیچرز بھی ریلیکٹنٹ ہو گئے پڑھانے سے اور سٹوڈنٹ بھی تو ہی ہیں کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے اوپر کوئی دواو پڑھے کچھ ہو ہر آدمی یہ چاہ رہے کہ آپ ایک اسائنمنٹ لکھ کے دے دیں اس کو چوبیس گھنٹے کا اس کو ٹائم مل جائے خود کرے کسی سے کروائے ٹائم کے اوپر جمع کر آدھے اس کو اس کے اوپر نمبر مل جائے which is very disappointing نا کہ تیچرز کے ایٹیٹیوٹ کو دیکھ کے بھی لڑکوں کے ایٹیٹیوٹ کی بھی دیکھے گی آج وہ خبر آئی ہے ٹوٹی فور ایٹی کی آپ کے بھی گروپ میں فوروڈ کر دیتا ہوں اس کا لنک پڑھ لی جائے گا کہ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک ہر یونیورسٹری کے لڑکے لڑکیاں ایچی سی کے وار اپنی یونیورسٹری میں اعتراض کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو انتہان فیزیکل دینا ہی نہیں ہے اگر آپ یونیورسٹری کھول بھی دو کرونا گیا جہنم میں ہم نے انتہان فیزیکل نہیں دینا ہم آن لائن دے آپ مجھے بتائیے لوگ کیوں انسیسٹ کر رہے ہیں I'm asking you آپ لوگ میرے بھائیوں کی طرح آپ ظاہرے کے جو جو سٹوڑنٹ کی سائیکی کو میں آپ شاید نہیں سمجھ سکتا مجھے تعلیمی درج چھوڑے ہوئے تیس پہتیس سال ہو گئے ہیں جب میں نے آخری دفعہ پڑھا تھا وہ بہت ایک ٹائم ہوتا ہے چھوڑے ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کا ایک جو چینج آیا ہے نا سسائیٹی کے اندر that is so disturbing so disturbing کہ مطلب میں توقع نہیں کر سکتا ابھی فائنل کے لیے سوری اسی کا بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ میں نے انکو جا ظاہر ہے کہ پریزنٹیشن اسکلس کی کلاس ہے ٹیکنیکل رپورٹ رائٹنگ میں پڑھا رہا ہوں اس میں انکو ایک اسائنمنٹ دیا مختلف ٹاپک دیئے انجیننگ کے کس کے اوپر پانچ پانچ بھار ایک بچے کو الگ کے آپ پانچ منٹ کی سات منٹ کی ویڈیو بنا کے پانچ سات سلائیڈ بنائیں اور اس کو ڈیفینڈ کریں آپ بتائیں سب کو بتائیں تو لڑکوں سے بھی ریٹنگ کراتا ہوں خود بھی کرتا میں نے دوسرا اسائنمنٹ دیا ہم کو سیم کہ آپ چار چار کی گروپ بنا کے اور دوسرے مختلف ٹاپک دیئے کمیونکیشن سکلز کے اب وہ لوگ ریلیکٹنٹ ہیں پاندرہ نمبر کا اسائنمنٹ کرنے میں کہتے ہیں ہمیں ریٹن اسائنمنٹ دے دیں بس ہمارا فلانہ پیپر ہے ہمارا فلانہ پیپر ہے میں نے دول سے ہی کہا میں نے کہا دیکھو بھائی اگر پاندرہ نمبر چاہیے تو اسی طرح اسے کرنا پڑے گا جیسے میں کر رہا ادر وائز تمہارے میرے راستے الگ ہیں میں اگر چاہتا تو میں سے آدھو کو میں ویسی فیل کر دیتا ملٹرم کے اندر پلیگرینز کو میں نے پلیگرزم دو گھنٹے پڑھایا ان کو پلیگرزم کیا ہوتا ہے کس تھیس کی دیفنیشن پلیگرزم کی ہے اور مختلف یونیورسٹیز میں آکسفورڈ کی الگ مثال لی ہے لیڈز یونیورسٹی کی الگ مثال لی ہے ہارورڈ کی الگ بھی ہے کہ پلیگرزم سے ریسرچ میں نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنی ماسٹرز کی تھیسز یا پی ایڈی کی تھیسز اگر جمع کرائی ہے تو اس کے اوپر ایک پلیگرزم ٹیسٹ ہوگا پلیگرزم آپ کے عام حالات میں بھی پیپر میں بھی ہوتا ہے جو آپ مجھے سبمیٹ کر رہے ہیں اگر میں اس کو سبمیٹ چلا دوں پلیگرزم پتہ چل جائے کہ آپ نے خود یہا لکھے اور کہاں سے کتنا پرسنٹ چھاپا ہے 20% سے اب آوار ہے آپ آٹومیٹیکلی آپ فیل ہوگئے بعض یونیورسٹی تو اکسفورٹ تو ریسٹیگیٹ کر رہی ہے یہ نہیں کہ آپ کوئی ایک سمیسٹر سسپنٹ کر دیا نو یو آوٹ اوٹ اوٹ اگر آپ کے کسی بھی پیپر میں 20% سے زیادہ پکڑا گیا کہ آپ نے چھاپا دنیا اس طرح جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں میری سمجھ سے بہار ہے بہرحال آپ زیادہ سمجھ دا رہے ہیں یہ میں نے ساری تعمید اس لیے باندھی تھی کہ میں آپ کو ذنی طور پر تیار کر لوں کہ اگلی کلاس آپ کمیٹر میں ٹھیک ہے آپ نے شیڈیول تو دیکھ لیا ہوگا دیکھا یا نہیں دیکھا شیڈیول جی سر دیکھا سر شیڈیول بڑا آسان ہے جو کلاس جو ہماری میں چھ بجے پیپر اپلوڈ ہو جائے گا آپ کا ELMS پہ اگر آپ میں سے کوئی ELMS ID نہیں بنی مجھے بھی بتا دو تاکہ میں Monday Tuesday کو آپ کی ID بنوا دوں اس میں ایک ٹھیک ہے نا آپ کو چار گھنٹے ملیں گے اس پیپر کو کرنے کے لیے میرا پیپر بڑا مختلف ہوتا ہے میں ابھی پیپر بھی بنایا نہیں لیکن آپ نے اس ٹائم کے اندر کر جمع کرانا ہے اگر آپ کو ELMS پہ کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس ہی ونڈو میں 6 to 10 کی ونڈو میں آپ نے مجھے انفارم کرنا ہے کہ جی میں ELMS پہ ہوں یا میرا نیٹ کا مسئلہ جو بھی ہے تو آپ اس کو انفارم کر کے آپ پھر مجھے میرے ہندر دی ایڈرس پہ کر سکتے ہیں مجھے پرائیویٹ ایمیل ایڈرس آپ کے پاس موجود ہے اس پہ اپنے جوابات پی ڈی فائل کی شکل میں مجھے بھیج سکتے اس کے اوپر میں کو evaluate فیصل جی سر سر ایک سوال تھا سر یہ دو دو پوچھیں سر یہ ایل ایمیس کا کیونکہ میں پہلی دفعہ پہ رو رہا اس لئے مجھے پتہ نہیں سر تو مطلب الگ سے اس کی بھی آئیڈی ہوتی ایک تو سی ایمیس کی آئیڈی ہے ایک ایل ایمیس کی ہے اور یہ ایل ایمیس کی آئیڈی کو یوز کرتے ہوئی آپ ایل ایمیس پہ جا کرتے ہیں آپ کو ایک رائٹ مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے تو مجھے بتا دیجئے کہ میں دلواز دوں گا لیکن اس پہ آپ پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جا سکتے ناؤگج میں پیپر کی مجھے ایکسیس نہیں ہوئی پیپر آپ کو مل جائے گا آپ کر کے پری ڈی ایف فائل بنا کے مجھے آپ گھائی دیں گے میں بات کمپلیٹ کر لوں فیصل کی بات کا جواب دے دوں اس کے بعد آپ ٹھیک ہے یہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں دوسری بات دو آدمی نے ہاتھ اٹھائی تھے وہ پوچھ سر میری بات مطلب یہ کہ ہم کہیں پہ بھی دے سکتے ہیں اگر ELMS لاغن نہیں ہو تو آپ پاس پیپر دو طریقے سے آئے گا ایک میں پی ڈی ای فائل ELMS پہ لوٹ شیئر کرتے ہیں وہ آپ کو پیپر شیئر کر گا ٹھیک ہے نا آپ مجھے بھیج دیجئے گا میں گروپ پہ شیئر کر لوں گا گروپ پہ شیئر کر دیں گے لیکن میں چاہا رہا ہوں کہ آپ جوابات ELMS پہ اگر آج جو ہوسکتے نا وہ کر دیں گے تو ELMS لیکن اب تک ہوا نہیں ہے کل مجھے تنریس آپ کا نمبر ملا ہے میں آپ کی بات سمجھتا ہوں میں ELMS کا option مجھے کر نا ہے لیکن میں آپ کو ایک option دے رہا ہوں جس وقت میں ELMS پہ لوٹ کر وں گا اس وقت میں 6 6 6 15 تک میں فرخان کو میل کر دوں گا پی ڈی ای فائل کر دوں گا وہ آپ کو گروپ پہ شیئر کر دیں گے آپ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس اپنے دونوں ای میل ڈی ڈال دوں گا جو کہ میرا ہمدرد والا بھی پرائیویٹ بھی دونوں میں سے کسی ایک پہ آپ نے 10 30 اس اس سے پہلے آپ نے کر گیا کسی کے بھی چلے گی ویسے آج کل کم جا رہی ہے وہ چلی گئی تو اس نے ان ٹائم گروپ کے اوپر بتانا ہے کہ میرے پاس الیکٹری سیٹی نہیں میں آدھر گھنٹہ لیٹ ہو جاؤ گا یہ فری فور آل نہیں ہو گا آپ لوگ ساتھ میرے انٹریشن ہو مجھ اللہ ذات سے امید ہے کہ آپ گھنٹے سوا گھنٹے میں فارغ ہو چکے ہو ایسا کے ریلیٹڈ ہیں جیسے ایک چیز شروع میں چیک کیا تھا لیم ایس کے اوپر جو لیکچر بغر ہیں آپ کے اندر آرہے ہیں جیسے میں لوٹ کر رہا ہوں اب آپ کے ساتھ ختم کروں کل سپورٹ کے پہلا کام یہ کروں گا اگر رات کو ٹائم مجھے رات کو بڑھنا کل سپورٹ کے جو میں اس کو یوٹیوب پہ بھی لوٹ کر دیتا ہوں آپ لنک پہ دیتا ہوں میں یہاں پہ گروپ کے اوپر کے پہ یہ لیکچر دیکھ لیں کسی کو دیکھ ہوں بہت کم لوگ دیکھتے ہیں لیکچر ایسی بات نہیں اچھا یہ تو ہو گیا ایک پارٹ ہو گیا اگر کسی کو ابھی بھی کو سوال ہے میٹرم پہ مجھ سے پوچھ لیں مجھے آگے چل نا ہے اور بڑا ایمپورٹنٹ سوال بات ہے جو میں نے آپ سے کر لیں دوبارہ پی ڈی ایف میں وہاں اپلوڈ کر دیکھ دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس بنا لیا اگر آپ کو ایل ایمیل پہ کوئی اشیو آ رہا ہے آپ نے مجھے ایمیل کر دیا دو ایمیل ایڈریس اپنے لکھ دوں دونوں اس کے پر آپ نے کسی بھی اگر ٹائم لیا آپ نے میل کر دی آپ جواب کاؤنٹ ہو گئے دیکھیں میں خود ایل ایمیس میدلی پہلا ایکسپیرینس ہے اس سے پچھلا سمیسٹر جو میں اس میں پڑھایا تھا وہ فیزیکل تھا اس میں کوئی یہ پرابلم نہیں تھی میں خود ابھی ایل ایمیس پاس جتنی بھی ایکسل شیٹ میں آئی ڈی کے ساتھ بنا لو تاکہ وقت آنے پہ میں جب آپ آرٹ ہو جائیں آرٹ نو کلاس ہو جائیں گی میں اپروڈ کرا ایل ایمیس کے اوپر میری آئی ڈی تو بنی بھی ہے اور میں اس میں لاغ ان بھی ہوتا ہوں لیکن میرے پاس جو ہمارا جو انرجی ایفیشنسی اور کنورزیشن جو کورس ہے صرف وہ میری آئی ڈی کے اوپر آتا ہے اور باقی اس کے لابہ کوئی چیز آتی نہیں ہے ایسا ہوتا ہے کہ آپ مجھے ایڈ کریں گے تو تب مجھے ایکسس ملے گا یا آپ کے ایڈ کیے بغیر مجھے ملے گا بھائی میں نے تو آج تک کسی کو ایڈ نہیں کیا اگر کوئی دور لوگ دیکھ ساتھویں آٹھویں آٹھویں آج بتا رہے آپ پہلے میں بتاتے آئے ان سے آئی ٹی کے لڑکے ان سے کہ آپ کا مسئلہ کروا دیتا آئی ٹوز میں کرا سکتا ہوں منڈے کو تو ہوتے نہیں بھائی دو آج مجھے بتا دیں بھائی تین بات آپ نے کی وہ وہ ہی رہ گئی تین کو آپ کہہ رہے تھے نہیں میں تو لوگ کے سوال کلیریفائی کر دوں لوگوں کو دیکھیں بہت سارا کنفیوزن ہے کچھ لوگ سمجھتے گر ELMS پر پیپر نہیں ہوا تو پیپر سیکنڈ آفشن دے رہا ہوں کہ میں پی ڈی آف فائل فرقان کو دے دوں اور یہ آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر لیں تو آپ کے پیپر سکس آفشن پیتر یہ ہے کہ آپ ٹائپ کر لیں اس کو جواب کو word پہ کر لیں آپ ٹائپ word پہ نہیں کر سکتے آپ تو ہینڈ رٹین اگر آپ کر رہے ہیں تو صاف سوز لکھے اس کے فوٹو کھج کے آپ ایک فائل بنا کے آپ اس کو دے دیں یہ option ہے تیسرا option میں نے دیا کہ آپ مسئلہ ہو رہے آپ private email کے اوپر مجھے دیں آپ دک email پہ پہ دیں لیکن time duration جو ہے between six thirty to and thirty day آپ کر رہے تو word کی فائل کو edit کر کے آپ کے number کم کر مجھے اس کا کوئی شوق نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جس طرح آپ comfortable ہو آپ pdf میں بھیجیں آپ ہر لڑکی کی اپنی choice ہوتی ہے اس حساب سے بھیج دیں تاکہ اس کو ایک طرف کریں یہ تو ہو گیا پہلا مرالہ دوسرا مرالہ تینوں کے کوئیس جمع ہو کے اور آپ کے فائنل پیپر میں چھتے لیکن کوئیس کا option تو ہمارے پاس سے نکل چکا ہے ٹھیک نا تو میں نے اس کا ایک طریقہ سوچ ہے جو میں نے سوال کیا ہے اور آپ کے ساتھ بھی میں سجیسٹ کر رہا ہوں یہ تین آدمیوں کے سوال ہیں آپ کے سوال سلام 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 کوئیس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کھتا چاہ رہا تھا آپ کو ڈاکٹر راشید انرجی ایفیشنسی اور کنزرویشن کا کوئیس ہمارے لے رہے ہو جائیں وہاں سے آپ کو کوئی سیکس ہو آپ کتنے ہیں سٹوڈنٹ اس کلاس کے اندر سر ہم ہے ماشاء اللہ کوئی ٹوئنٹی یا ٹوئنٹی ون کچھ ہے دیکھیں یہاں پہ 30 لوگ ہیں اور اب آپ سن رہے ہیں کہ چار یا پانچ آدمی کا ELMS کا issue آ رہے یہ آپشن تو میرے پاس سے نکل گیا نا نہیں میں بتا رہا ہوں اس لیے میں یہ میں نے سارے چیزیں سوچ کی کیونکہ ابھی تک جو ہے آج چھڑی ساتھویں کلاس ہے آٹھویں کلاس ہے اور لگوں کے ELMS کے مسئلے حل نہیں ہوئے اور دو آدمیوں نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ میں آگے بات کروں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں دو آدمیوں نے اور ہاتھ اٹھائے تھے سر میں نے انٹریز کیا تھا لیکن میری بات ہو گئی تھی اور کوئی ہے کسی کا کوئی سوال ہو دیکھیں میں نے یہ سوچا ہے بہت اور میں یہ کر رہا ہوں یہ میں کروں گا اس پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا کہ آپ میں سے ہر آدمی جتنے بھی ہیں 25 26 28 آج دو آدمی نکال بھی دی ہیں فرقان نے گروپ میں سے پتہ نہیں کس سے ناراض ہو گئے مجھے نہیں پتہ ریلیٹڈ آپ کی اپنی انڈسٹری کا اٹھا لیں آپ بہار کا کوئی اٹھا لیں آپ انوائرمنٹ کا اٹھا لیں کوئی اٹھا لیں آپ نے دس منٹ کی ایک پریزنٹیشن بنانی ہے جس کے اندر آٹھ سے دس سلائیڈ سو پاور پوائنٹ کے اوپر وہ آپ پریزنٹ کریں پریزنٹ کرنے کے بات مثال کی طور پہ جیسے ایسن کام کر رہے جس کمپنی میں کول کمپنی میں اگر وہ اپنی کمپنی کا بتاتا ہے میری کمپنی یہ کام کرتی دو سے تین سلائیڈ کے اندر یہ ہماری کمپنی ہے یہ کام ہے یہ ہم کرتے اتنے ہیں سلائیڈ میں انہیں سلائیڈ کر دی پیئر سوال کریں گے پانچ نمبر آپ کے ہاتھ میں ہوں گے پندرہ نمبر میرا ٹھیک ہے تو میں ہر کی جو ہوگی وہ میں الگ کرتا چلا جاؤ گا اس طریقے سے دیکھ دو فائدے ہوتے دو فائدے کی ہوں گے کہ مجھے نہیں پتا جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہ میرے لئے بلکل ایک نئی چیز ہے کول سٹورج میں نے کماری پر دیکھی تو ضرور ہے لیکن مجھے نہیں پتا تو پریزنٹیشن اسلکہ ایکسپرٹ بنا سکتا ہوں بیس منٹ کے اندر لیکن اٹلیسٹ جو کام آپ کر رہے ہیں نا اس کو ایکسپلین کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے جو آپ ڈے این ڈے آؤٹ کو کام کر رہے ہوتے ہیں تھوڑی سی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی ایک دو گھنٹے بیٹھ کے پاور پائنٹ کے اوپر آپ نے پریزنٹیشن بنانی ہے دو چار اپنے جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں اس کی تصویریں اس میں ڈالنی ہے اگر کوئی انیمیشن ہے کوئی ویڈیو ہے وہ ڈالنی ہے ہمیں دکھانی ہے اور آپ نے ایکسپلین کرنے اس چیز کو اس سے جو ہے دیکھیں میں اس کو اپنے پاس سارے نہیں رہا کہ بیس نمبر میرے پاس میں ہیں آپ لوگوں کو بھی سکھانا چاہتا ہوں کہ جب چاہے آپ کا دوستی ہے اگر کوئی کام کر رہا ہے حق کا تقاضی ہے اگر اس کا کام اچھا ہے تو آپ اس کو اچھا کریں گے اگر کوئی کمی رہ گئی تو آپ اس کو بتائیں گے اگر اس نے کوئی چیز غلط بیان کر دی ہے تو آپ اس سے سوال پوچھ کے اس کو کریکٹ کریں گے تاکہ آئندہ وہ غلطی نہ کریں تو یہ ہم اٹھائیس لوگ موجود ہیں اگر آپ لوگ پندرہ پندرہ منٹ کی کریں گے پیزنیشن ہم تین چار کلاسوں کے اندر اس کو ختم کر لیں گے اور آپ کے بیس نمبر ایک طرف رہ جائیں گے پھر رمیننگ لیکچرز کرنے کے بعد ہمارے پاس فائنل کی تیاری رہ جائے گی جو کہ ہم فائنل کر کے اور میں تو اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ فائنل فیزیکل ہو جائے اگر آپ لوگوں نے ہٹال نہیں کی تو امید تو یہی ہے مجھے کہ شاید دیز دفعہ فیزیکل ہو جائے اگر آپ کو کوئی اور ہے تو مجھے بتا دیں جی بولیں میں سن رہا ہوں سر مباشر بات کر رہا ہوں سر ایک کوٹے سا مطلب ایک کوششن سائز سے کچھ سے ریلیٹڈ دو ہے جیسے ہم بعض جگہ کے اوپر ایسی کی پیزنیشن جیسے اگر کوئی چل رہی ہوتی ہے تو وہ دیر ہوتا ہے تو کیا اس کے اندر کوئی ایسی چیز جیسے کوئی ایکسیڈنٹ کوئی ایکسیڈنٹ ریپورٹ وہ شیئر کرنی ہے کمپیٹ جیٹا شیئر کرنی ہے جیسے اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ میری کمپنی کے اندر what is the waste disposal mechanism the waste disposal mechanism جو بھی آپ کی کمپنی کا نام اس کے ذرکے آپ وہاں سے شروع کر دیں کہ waste کی ڈیفنیشن کے پہلے آپ پتائیں گے تو سہی نا what is waste ٹھیک ہے نا وہ آپ نے ہمیں بتا رہی ہے waste کیا ہے اس کے بعد waste کی safe disposal کیا ہے standard کیا کہتے ہیں کس میار کے تحت ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ آپ بتا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ بتا دیں گے میں اس کمپنی میں کام کرتا ہوں یہاں اتنے لوگوں میں اتنا waste generate ہوتا ہے اس کا disposal کا طریقہ کر رہی ہے تو I do not want کہ کوئی لمبی کہا نہیں ہو 10-12 slides کے اندر آپ کوئی ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں آپ کو انیمیشن سے کوئی چیز دکھانا چاہتے ہیں آپ انیمیشن سے دکھانا چاہتے ہیں جیسے ابھی میں اس کی مثال دوں ایک لڑکے نے پریزنٹیشن کی وہاں پہ ہمز کے اندر اس نے شان فوڈ کی سپلائی چین کے اوپر کی سپلائی چین کی میری کلاس تھی اس نے کہا کہ تھی شان فوڈ جو ہے میں جہاں کام کرتا ہوں میں بینک میں نوکری کر رہا ہوں لیکن میں کزن وہاں پہ کام کرتا ہے تو میں ان کو ذرا سمجھتا ہوں اس کام کو اس نے ایکسپلین کیا اور اتنا خوبصورت ایکسپلین کیا اس نے سپلائی چین کی شان فوڈ کی کہ پروکیورمنٹ کیسے ہوتی ہے مرچے میرپرو خاص سے کیسے لے کے آتے ہیں اس کا قولیٹی کنٹرول کیا ہے پھر سیپ ان کا کس طریقے سے پھر جو گاڑیاں بھیج رہے ہیں کہاں کہاں اپنے ہیں کتنے پرائیویٹ ہیں ان کے اوپر کیسے کرتے ہیں گاڑیوں کی مانیٹرنگ کیسے کرتے ہیں یہ مجھے پہلی دفعہ پتہ جلا ہے کہ مسالوں کے اندر بھی دو نمبری شروع ہو گئی اس نے بتایا کہ شان فوڈ کی سب سے بڑی ثریٹ یہ ہے کہ ان کے مسالوں کا دو نمبر مارکیٹ میں آگیا ہے تو وہ اس کو کیسے کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں اپنی گاڑیوں کو کیسے ٹریک کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا آر ایف آئی ڈی سے ٹریک کرتے ہیں اپنے گاڑیوں کو کہ کہاں پہ گاڑی ہے کیا کر رہے ہیں وہ سارا اس نے explain کیا it was totally new knowledge ایک لڑکے نے ٹپال کی جو چائے ہے اس کے اوپر اس نے پریزنٹیشن کی دیکھو پندرہ بیس منٹ کی اس نے پریزنٹیشن کی کچھ لوگ انہیں سوال کیے اس سے کچھ میں نے سوال کی اس کے بعد لڑکوں نے جو اس کے پیئرز ہیں انہوں نے اس کی ریٹنگ کی میں نے ریٹنگ کی چلو جی ایک طرف ہو گیا اس طریقے سے تو ایک کلاس کے اندر ہم نے جو ہے وہ گیارہ بندے سے دو کلاسوں میں ہم فارغ ہوگے کر کے اس کو ایک کلاس میں چھے کی ہوئی ایک میں پانچ کی ہوئی ہم نے کر کے اس کو ایک طرف کر دیا لیکن ہمیں knowledge بھی مل گئی اس کی اب یہ ایک لڑکا دماؤں کی کمپنی میں کام کرتا ہے اس نے ماں کا اپنی سپلائی چین پتائی کی میری سپلائی چین کیسے ایک نے جو نیسلے میں کام کرتا ہے اس نے نے سپلائی چین کا پتا ہے طورا ٹاپک تو وہ اس سپلائی چین کا لیکن الگ الگ طریقے سے انہوں نے ایکسپین کیا کسی کی بہت اچھی تھی پرپریشن جو ہے نا سلائیڈ پرپریشن کسی کی بہت اچھی تھی کسی کی ایوریج تھی تو اسی صرف سے اس کے کولیگز نے بھی ایویلویٹ کیا میں نمبر میں نے دے دی ہے یہ جو آپ اسپورٹ کو اس کی بات کر رہیں نا یہ ہوائی روزی ہوتی ہے دیکھئے میں کیوں کہہ رہا ہوں اس حوال جنہوں نے بھی ڈاکٹر راشد کی مثال دی تھی میں ڈاکٹر راشد ملا بھی نہیں ہوں ابھی تک تو اس چکر میں اسے ملاقات بھی نہیں ہوئی دیکھیں آپ یاد رکھئے گا کہ سپورٹ کوئیز ہو آپ کا کوئی گیٹ کا ٹیسٹ ہو کوئی ٹیسٹ ہو یہ سارے کے سارے آپ کے ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا موڈ کیا ہے اگر آپ صبح کو سر میں درد لے کے اٹھیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس دن آپ کو کتنی ناللیج جو آپ گیٹ کا ٹیسٹ پاس کر کے مجھے دکھا دیں کوئی اگر آپ کسی آپ کی نین پوری نہیں ہوئی whatever the reason یہ آپ کی فیزیکل منٹل کنڈیشن پر ڈپینڈ کرتے ہیں اور اسپورٹ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں جنرلی جو کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے کیا جاتے ہیں وہ یہ جو ٹیچرز کرتے ہیں نا ہم بھی پروفیشن میں بہت عرصے تھے ہیں وہ کیا جاتے ہیں اویرنیس دیکھنے کے لیے لڑکوں کی جس پر میری نظر جاری وہ والے بیٹھا ہو کھیل رہا ہو یہ اس لیے کیا جاتے ہیں اور اس کا سبجیکٹ سے اتنا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر میں نے آپ کو فرض کرنے بھی تک جو سات کلاسے لیں ہیں اس کے اوپہ چلے میں آج آپ کا اسپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں ایک ایک کر کے مسئلہ یہ ہے کہ آن لائن کے اندر میں ایک آدمی سے سوال کروں گا اٹھائیس آدمی تو آلڈی سن رہے ہیں اس سوال کو اور ان کے پاس اتنا ٹائم ہے اس وقت جو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ وہ اس پہ ریسپانڈ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ کے فورٹ تو وہ پرپس جب تک آپ کلاسروم میں نہ بیٹھے ہو نا آپ کا یہ چیز چلتی نہیں ہے اور اس میں دیکھیں جو میں نے جو سوچا ہے نا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کوئی بھی آدمی اقلے کل نہیں ہوتا کہ آپ جب اپنے ادارے کی پرزنٹیشن بنائیں گے نا آپ کو جتنا آپ کو آتا ہے کسی کو نہیں آتا وہ آپ میں ٹاپک بھی آپ پہ آزادی چھوڑوں یہ آپ کو پاون نہیں کر رہا کہ جی آپ نے ویس ڈیسیبلز پہ کرنی ہے آپ نے صرف ورکر سیفٹی پہ کرنی ہے یا آپ نے لائٹننگ پہ کرنی ہے یا آپ نے ائر پہ کرنی ہے یہ چیز تمہیں ڈالی نہیں دی رہا نا آپ کے ساتھ کوئی چیز آپ کو نہیں کر رہا تو یہ آپ کر لیں تیاری یہ ابھی تو میٹرم کی تیاری کریں ابھی تو کوئی اس کی وہ نہیں ہے اس کے بعد پورا ہفتہ آپ کے پاس ہوگا میٹرم دینے کے بعد آپ اپنی بنائی ہے احسان جی احسان اسلام علیکم سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو سر جیسے آپ نے کہا میٹرم قریب ہے تو میٹرم کی تیاری کریں یہ کوئیسٹ کو تو سر بعد میں ہم دیکھ لیں گے تو سر میٹرم کے لیے آپ سے یہ ریکویسٹ تھی کہ اگر آج ہم جو نا تین سیشن میں کمپلیٹ ایک سیشن جو نا سٹارٹ سے لے کے بالکل اینڈ تک کس ٹائپ کو کوئیشن آنے اور کتنے نمبرنگ میں ہوں گے اگر ہم میٹرم کے حوالے سے سر تسکس کریں گے تو بہت سارے سٹوڈنٹ اچھے مارکز کر لیں گے اور نالیج بھی مل جائے گی یا سر اگر آج پاس سنو احسان you are one of my favorite سٹوڈنٹ کیونکہ جو کول کے اندر کام کرتا ہے نا میں اس کی بڑی فضر کرتا ہوں کیوں اس لیے کہ اس دنیا کی ڈیولپمنٹ میں جو کول کا رول ہے نا اگر آپ human history پڑھے نا تو turning point دو ہی آئے دنیا کے ایک جب انسان نے wheel invent کیا تھا وہ ہمیں نہیں پتا کس نے کیا تھا ہمارے پاس کوئی history نہیں اس چیز اور دوسرے وہ جب steam engine بنا تھا کوئلے سے چلنے والا نا یہ انسانی ترقی کے industrial revolution کی بنیاد یہ دو ہی چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کول میں کام کرتے ہو جوان آدمی وہ اپنی جوانی کالی کر رہے ہو آپ کوئلے کے اندر رسک بھی لے رہا تو میں آپ کے ساتھ پورا ڈسکس کرنے کے لئے تو یہ آ رہا ہوں ابھی میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے یہ میں نے کیا کیا پہلا پورا سیشن اسی پر لگایا بھائی میں نے تو کوئی پڑھائی کی بات ہی نہیں کی ہے اور یہ بھی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آج جو ہم لیکچر کرنے جائیں گے روڈ سیفٹی کا it will not be a part of your mentality ہے کیونکہ جو آج پڑھا ہوا ہے وہ اس کو جو اتنی جلدی ہے جو پہلے کے لیکچرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ضرور کر دیکھیں میں نے تو کوئی چیز آپ سے چھپائی نہیں ہے جو کچھ بھی ہوا ہے ویڈیوز کو ایک طرف پھیک گولی مارے جو جتنی بھی ہیں میں نے سارے آپ کو انٹرڈکشن سے لے کے اور انوائرمنٹ تک فرقان کریکٹ میرے فائم رہنگ ساری پریزنٹیشن میں بھیج سکا ہوں نا آفیس سیفٹی انڈسٹریل سیفٹی ہوم سیفٹی انوائرمنٹ اور انٹرڈکشن یہ پانچ ہی ٹاپک میں نے انٹرڈکشن میں دو کلاسیں نکل گئی تھی انوائرمنٹ میں دو کلاسیں نکل گئی تو ہم نے ابھی تک ساتھ آٹھ کلاسیں یہ کی ہے نا ہم نے ہلو فرقان یس سر ساری شیئر ہو چکی ہے نا آپ کے ساتھ بس اسی میں سے میں آپ کو سوال بنا کے دوں نا میٹھوں کے میرے پاس یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے زوم کا میں واپس آ کے آپ کے ساری دور کر دیتا ہوں جو آپ کے ذہن میں فیرز دیکھو چلو میں واپس آ کے بات کروں گا ٹائم بھی کوئی ختم ہو رہا ہے اوکے سر تینکیو تینکیو سر اوکے سر اوکے سر تینکیو